ہلو ویلکم ویکٹر یا کیسے آپ سب لوگ آج ہم لے کے آئے آپ کے لئے بکٹر کا ایک اسکوٹر جو کی الیکٹر اسکوٹر رہنے والا ہے یہ آپ کو پاکٹ فرینڈلی رہنے والا ہے سب سے بہلے میں بتا دوں یہ آپ کو نگینہ کے شوروم پہ ایویلیبل ہو جائے گا کونٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی اور یہ بہت ہی کم قیمت میں آپ کو ایویلیبل ہو جائے گا ستر اسی ہزار کی رینج میں یہ آپ کو ایویلیبل ہو جائے گا کافی بڑیہ اسکی رائڈنگ رینج رہنے والی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو یہ آپ کے لئے پاکٹ فرینڈلی رہنے والا لو ای 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 مائی کوسٹ اور اگر آپ فائننس کرانا چاہتے ہیں تو فائننس کی فیسلیٹی بھی اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی پورا اسکوٹر جو ہے لائٹ سیٹ لیس رہنے والا ہے اس میں آپ کو سوکر وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے فولی پاور فول اس میں بیٹری بیک اپ آپ کو مل جاتا ہے یہ آپ کو کافی سائی رینج میں ایویلیبل ہو جائے گا تو یہ آپ بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں اس کا ریویو فرینڈ میں آپ کو ایلیڈی ہیڈ لائٹ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد فرینڈ میں آپ کو ایلیویل مل جاتا ہے جو کہ ٹیوب لیس رہنے والا ہے کافی بڑا مڈ فلیب مل جائے گا دیکھنے کو ڈس بریک دیکھنے کو مل جائیں گے اس میں آپ کو ٹیلیسکوپک سسپنشن دیکھنے کو مل جائیں گے نبہ بارہ فرنٹ پروفائل رہنے والی ہے بارہ انچ کے ایلیویل کے ساتھ اس میں کار والے فیچر آپ کو مل جاتے ہیں ٹرن لائٹ آن کرنے کے بعد کچھ ایسی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ کھڑا کر کے بھی اگر اس کی لائٹ آن کر دیتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طریقے کی لائٹ دیکھنے کو مل جائیں گی جو کی آپ کو نائٹ میں بہت ہی یوسفل رہنے والی ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے تو یہ کافی سارے کلر میں آپ کو یہاں پہ ایویلیبل ہو جائے گی جیسے کی بلیک کلر بلو کلر سلوہ کلر گری کلر میں بھی آپ کو ایویلیبل ہو جائے گی کافی بڑی آپ فٹریش مل جاتا ہے اس میں آپ کو کافی بڑی آپ فٹی سپیس بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس میں کافی سارے سامان کیری وغیرہ کر سکتے ہیں پوری ریموٹ کنٹرول کی دیکھنے کو مل جائے گی نارمل کی کے ساتھ آپ اسے ریموٹ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آن آف آپ اس کا ریموٹ سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کو سویچز دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ آپ کو موبائل چارجنگ پورٹ دیکھنے کو مل جائے گا آپ فون وغیرہ بھی یہاں کیری کر سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سپیس یہاں پہ مل جائے گا یہ آپ کا چارجنگ پورٹ کا سویچ رہنے والا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے فولی ڈیٹرل ڈسپلے دیکھنے کو مل جائے گی کافی بڑیا سیٹ مل جاتی ہے وہیں پہ اگر بات کی جائے اس کے ریئر پارٹ کی تو آپ کو کافی بڑیا لائٹ دیکھنے کو مل جائے گی جو ٹرن لائٹ ہے اس کی وہ بھی آلیڈی رہنے والی ہے جو ٹیل لائٹ ہے وہ بھی آلیڈی رہنے والی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اس میں کافی بڑیا موٹر رکھی ہوئی ہے جو کہ آپ کو کافی ہیلپول رہنے والی ہے اس میں آپ کو سائیڈ سٹینڈ کٹ آف سنسر جیسی فیسلیٹی دیکھنے کو نہیں ملے کی لیکن اس میں کافی بڑیا گراؤنڈ کی لنس مل جاتی ہے میڈل سٹینڈ مل جاتا ہے سائیڈ سٹینڈ مل جاتا ہے اور اگر بات کی جائے اس کی بیٹری کی تو آپ کو جو فٹریسٹ ہے اسی کے نیچے آپ کو مل جاتی ہے اس کی بیٹری کا پارٹ کافی بڑیا سسپنشن مل جاتے ہیں اس میں آپ کو سپرنگ بالے ڈویل اس کے بعد اگر بات کی جائے تو مڈ فلیپ لگا ہو مل جائے گا اس میں کافی بڑیا گرافکس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو اس کا فٹریسٹ کا پارٹ ہے وہ اس کی باڈی میں دیا گیا آپ کو سیپریٹ سے کوئی فٹریسٹ کا پارٹ نہیں دیا گیا اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کی ڈسپلی کی تو فولی ڈیجیٹل ڈسپلی مل جائے گی آپ کو یہاں پہ آپ کو سپیڈو میٹر شو ہو جائے گا کتنی آپ کی بیٹری چارج ہے وہ سب آپ کو شو ہو جائے گا کتنا آپ ٹریول کر چکے ہیں وہ سب شو ہو جائے گا گئر سفٹ انڈیکیٹر مل جاتا ہے اس میں آپ کو کون سی گئر میں آپ اسے چلا رہے ہیں اس میں آپ کو ڈویل گئر مل جاتے ہیں اگر آپ کو ایک گیر خراب ہو جاتا تو آپ دوسرے سے اسے چلا سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کے ترن انڈیکیٹر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلی ایلیڈی ترن انڈیکیٹر ہیں اور ہزارڈ کا بٹن بھی اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا نورمال والے سوچز مل جاتے ہیں جو کیا پر بیم لو ویم انڈیکیٹر ہون وغیرہ کے رہنے والے ڈویل ریورس کا اس میں آپ کو بٹن مل جاتا ہے گیر کا بٹن مل جاتا ہے اس میں آپ فرس سیکنڈ تھرڈ گیر میں سے چلا سکتے ہیں بٹن کے تھرو آپ اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کے انٹرنل پارٹ کی مطلب کتنا اس میں آپ کو بٹی سپیس بھی غیرہ مل جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس میں کافی بڑے آپ کو بٹی سپیس مل جاتا ہے ہیلمٹ وغیرہ آپ کیری کر سکتے ہیں یہ ایسا سیریز کا پارٹ رہنے والا ہے جیسے کی میرر وغیرہ ہو گیا اور آپ کو جو فٹ ریسٹ ہے اس کا جو کوار ہے وہ سب دیکھنے کو مل جائے گا یہاں سے آپ اسے آن آف کر کے ایمن سی کو اس کے چارجنگ کٹ آف کر سکتے ہیں اگر آپ اسے یوز میں نے لے رہے تو آپ یہاں سے سوچ آف کر سکتے ہیں اور یہاں سے سوچز آن کرنے کے بعد آپ کی سکوٹی آپ کو سٹارٹنگ موڈ میں دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کی کاؤسٹ کی تو سیونٹی دو ایٹی تھاؤزنڈ کے بیچ کی اس کی کاؤسٹ رہنے والے ہیں دیپا بلیپا آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آفر چل رہے ہیں آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں وکٹر شوروم نگینہ سے کانٹیک ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی تو یار آپ مجھے کمنٹ سیکسن میں جلو بتائے گا آپ کو یہ کیسی لگی اور یہ میڈ ان انڈیا رہنے والی ہے تو آپ مجھے بتائے گا آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں